ایسی ہوم گارڈنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے میری گولڈ کے بارے میں اس کے بارے میں میری گولڈ کے بارے میں یعنی گیلے کے بارے میں اس کی کئی پرجاتیاں ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں افریقان میری گولڈ فرنچ میری گولڈ سنگول میری گولڈ سگنٹ میری گولڈ میول میری گولڈ دوستو یہ ایک ایسا پودا ہے جو آپ کے بغیچے میں ہمیشہ رہتا ہے اور اس کی میڈیسنل ویلو بھی بہت ہے اس کی چائے بھی بنتی ہے چائے بھی لوگ پیتے ہیں اس کو ویڈ لوگ بھی بہت پریوک کرتے ہیں اس سے مچھر بھی نہیں آتے ہیں یہ جیسے اس کا یہ ہے بڑھ جائے تو اس کا پھول توڑ دیجے یہ والا جو ہے میری گولڈ یہ سنگولڈ ہے اور یہ میول میری گولڈ ہے جو نو پتیوں کا ہے کسی میں آٹ کسی میں نو اور یہ فرنچ میری گولڈ ہے یہ بھی پیلہ والا ہے اس کا بھی دیکھئے یہ دیکھئے اکٹوبر شروع میں چاہے اس کو آپ سیٹ سے لگائیے اور چاہے اس کو کٹنگ سے لگائیے بہت ایزی بے میں لگ جاتا ہے اور اس کی ہم نے وہی مٹی بنائی تھی جو ہم ہمیشہ بناتے ہیں 30% سویل 30% کمپوز 30% سین 10% میں نیم کھلی مسترد کھلی کی فنگی سائیڈ مکس کریں اور تیار پوت کو لگا لیں آٹھ انچز کے پوت میں لگائیں آٹھ سے نو انچز یہ پودہ دو سے تین انچ تک لنبا ہوتا ہے اور اس کی مٹی پورس ہوتی ہے پورس ہوگی اس طرح سے اس کی مٹی ہوتی ہے اس طرح سے جب اس کو پانی کی ضرورت ہو تو تب ہی آپ اس میں پانی دیں اس میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیں یہ سوکھنے لگ جاتا ہے جیسے کہ ہمارا سوک گیا ہے تھوڑا سا اور اس کی جیسے اس کے پھول ہیں آپ کہیں گے اس کے پھول کیوں توڑ رہی ہیں اس کے پھول توڑنے سے کیا ہوگا اس میں نئی نئی برانچے جائیں گی جیسے کہ یہ سم میں توڑ دیا تھا پھر سے اس میں کلیاں آ رہی ہیں نئی نئی کلیوں سے پھر سے بھر گیا اور ہم نے اس کو کٹنگ بھی لگا دی ہے یہ ہم نے کٹنگ سے لگایا ہے یہ دیکھئے اس کی کٹنگ بھی آسانی سے لگ جاتی ہے ابھی آپ یہ لگا لیں گے تو یہ آپ کو بات تک پھول دیتے رہیں گے اور ان کی آسانی سے ان دنوں کٹنگ بھی لگ جاتی ہے اور بیج بھی آپ ڈال دیجئے وہ بھی آپ کو لگ جاتی ہے یہ اس میں ایسے بیج ڈال دیئے تھا یہ بیج بھی اس میں نکل آیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ بیج نکل آیا ہے یہ نکل آیا ہے یہ وایٹ والے گیندے ہیں اس میں بھی سب کلیاں آگئی ہیں یہ سب وایٹ گیندے ہیں سب اس کو ہم کٹنگ سے بھی اس کی اتنی سی کٹنگ ہے کٹ لیں گے جیسے یہ نیسی کٹنگ کاٹا ہے یہاں سے نوڈ ایریا ضرور رکھئے اور اس کو ہم نے پتیاں نکال دیں نکال دیا ایسے اس کی آپ کٹنگ کو لگا لیں اور یہ پندرہ دن ہفتے پندرہ دن میں بہت اچھے سی ہو جائے گی یہ دھوپ میں بھی بہت اچھے سی چلتا ہے یہ دھوپ ہی میں چلتا ہی ہے فل سن لائٹ میں یہ چلتا ہے پورے دن کی اس کو دھوپ چاہیے بہت پسند ہے تب ہی تو یہ دھیر سارے پھول نکالتا ہے آپ کے بغیچے کو یہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے اس کو کھات بھی زیادہ نہیں پسند ہے چار سے پانچ دانے ڈی اپی کے دے دیجئے یا پوٹاس یا پھر لکویٹ جو ہے مسترڈ کھلی ہے اور بنانا پیل ہے اس سب آپ لکویٹ بھی دے سکتے ہیں ٹائم ٹائم ڈالتے رہیں گے تو یہ آپ کے بغیچے کو چھوڑ کر کبھی جائیں گے نہیں یہ سارے پودھے یہ دیکھئے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ اورنج کلر کا ہے اور یہ یلو کلر کا ہے یہ یلو کلر کا ہے یہ جافری میری گولڈ ہے اس کو جافری گینڈا بھی کہتے ہیں وہ فرنچ میری گولڈ بھی کہتے ہیں اس کو اس میں سی ویڈ بھی دے سکتے ہیں پھوڑی سی ویڈ میں آپ اس کو سی ویڈ دے دیں مٹی اس کی دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے پانی کی کمی اس میں نہیں ہونا چاہیے پانی اگر کم ہو جاتا ہے تو پھول جو ہے اس کے وہ ہونے لگتے ہیں یہ پتی ہیں اس کے خراب ہونے لگتی ہیں پتیوں پہ کبھی نیم آئل اسپری مت کریے پھولوں پہ مت کریے پتیوں پہ آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کریے دوستو میں اپنے شیئر کریے تھینک یو